جلسہ منقض کیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ ریڈلز کا گراؤنڈ میں لیس اتحاد المسلمین نام پلی کا خلا لگ رہا ہے میں لیس اتحاد المسلمین حلقے نام پلی کا جو خلا ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں لیس اتحاد المسلمین زندگی میں جب تک اللہ نہیں چاہا میں لیس اتحاد المسلمین نام پلی کو تو ادھر کدھر بھی جانے نہیں دیں گی چونکہ نام پلی کے اندر ایسے ایسے لوگ موجود ہیں ایسی ایسی خیادت موجود ہے جو یہاں کی عوام فراموش نہیں کر سکتی چونکہ مجلس اتحاد المسلمین کا دوبارہ آئیا چھپن سال پہلے ہوا تو فخر ملت نے یہی سوچ کے مجلس اتحاد المسلمین کو ایک ایسی سیاسی جماعت کا درجہ دیا اس کے بعد میں سالر محترم نے یہ سوچا یہ مجلس اتحاد المسلمین ایک ایسی سیاسی جماعت ہے نہ صرف یہ غیور مسلمانوں کی مدد کرتی ہے بلکہ اپنے اپنائے وطن بھائیوں جو بی سی اے سی اے سٹی دلید بھائی ہے ان سب کے لیے ایک پرچم لیلار کر ہندوستان کے اندر اپنا ایک بامقام رکھتی ہے اسی طرح آج کی جو حالات چل رہے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج کے جو حالات کے اندر جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں آج ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ فرقہ پرستی آگے بڑھتے جا رہی ہے جب مئلس اتحاد المسلمین کی نوجوان خیادت درستر اصد الدین عویسی صاحب اور اکبر عویسی صاحب جس طریقے سے نمائندگی کرتے ہیں تو یہ لوگ کو برداشت نہیں ہوتا یہ لوگ خاص طور سے یہ سوچ رہے ہیں کہ مئلس اتحاد المسلمین کو ختم کر دے اسی لئے روز نئی نئی ساجش رہا چاہتے ہیں آج کے ماحول کے اندر آپ نے دیکھا یہ جو آن را سلنگانہ کا گھڑ پر چل رہی تھی لوگ سب جو لوگ قسمبلی کی طرف دیکھ رہے تھے ویسے میں یہ لوگ کی فرقہ پرستی آئیسی تھی سب جنہیں آن را سلنگانہ کی بات کر رہے تھے یہ لوگ فرقہ پرستی میں نظام دکن کی بات کرے اور نظام دکن کو آئیسی آئیسی بات کرے یہ لوگ کو یہی سمجھ رہے تھے ویسے ٹیم پہ نوجوان خیادت جناب اکبر الدین عویسی صاحب نے اٹھ کر بتا دیا کہ نظام کی تاریخ کیا ہے ہم نے آسف جائی حکومت دو سو سال کیا یہ دو سو سال کے اندر ہمارا کارنامہ کیا ہے اور تمہارا کامنامہ کیا ہے نو سال کے اندر چندرہ بابو نیڈو یہ کہتا کہ میں نو دو سال میں ڈیولپ کر رہا ہوں اے چندرہ بابو نیڈو تم نو سال میں کیا ڈیولپ کر سکتے ہو تم نو سال کے اندر ریڈیس کے گلیوں میں جھاڑو نہیں ہی مار سکتے تم کس بات کر رہے ہو تم بات کیا کر رہے ہو یہی چندرہ بابو نیڈو آج آپ جو دیکھ رہے ہیں پھرخہ پرستی کی انتہا ہوتے جا رہی ہے چندرہ بابو نیڈو موڈی کے ہاتھ میں ہاتھ دال کر اچھل اچھل کے بول رہا ہے میں مرد نہیں تو کیا ہوتا میرا بھائی مرد ہے یہ نیڈو جو خود مرد نہیں ہے موڈی کو مرد سمجھ رہا ہے چندرہ بابو نیڈو سہی مرد تو مجلس اتحاد المسلمین کا ایک ایک ورکر ہے اگر تم کو مقابلہ کرنا ہے تو آج آؤ نامپلی سے مقابلہ کر کے بتاؤ آخر دیکھ لیں گے کہ تمہارے میں کتنا دم ہے اور یہ نامپلی کی نوجوانوں میں کتنا دم ہے آج بہت بھی واقع ہوئے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہی یہ مجلس اتحاد المسلمین آخر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کیا شہر کی جماعت ہے تو آپ سوچ لیجئے مجلس اتحاد المسلمین نے آج اللہ کے فضل و کرم سے نہ صرف حیدر آباد بلکہ آنڈرا بلکہ کرناٹک میں مجلس اتحاد المسلمین نے اپنا کھاتا کھولا ہے بیدر میں ہمارے کارپریٹر ہے بسوہ کلیان میں ہمارے کارپریٹر ہے اسی کے ساتھ ساتھ مہاراسترہ میں ناندر میں ہم نے گیارہ کارپریٹر جتا کر یہ بتا دیا ہمارا سفر کرناٹک تک ہو گیا ہمارا سفر مہاراسترہ تک ہو گیا اب اے نرندر موڈی تم ہشار رو ہم گجرات آ رہے ہیں تم ہشار رو ہم گجرات آ رہے ہیں اور ہم یہ بتا دیں گے یہ جو جماعت ہے یہ جماعت ایک غیور مسلمانوں کی جماعت ہے کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں ہمارا افتام میں کوئی بھی آئے گا تو ہم بتا دیں گے ایسے موڈی وڈی بہت آتے بہت جاتے ہم کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے ہم تو ہم تو وہ بال تھاکرے کو بھی دیکھیں اس کی تو کیا مثال تھی یہ موڈی بول رہا کہ یہی ہے کہ اب میں پرائمیزیسٹر بنوں گا اے نرندر موڈی تم کو کہتا ہوں دن میں خواب دیکھنا چھوڑ دو جب تک مسلمان جب تک مسلمان زندہ ہے تو یہی بات ہوگی دو ہزار چودہ کے پارلیمنٹ الیکشن کے بعد نرندر موڈی تم یہ سوچیں گے کہ آخر کیا ہو گیا زندگی پہلے کیا تھی اب کیا ہو گئی پہلے لوٹا تھی اب چمبو ہو گئی اب چمبو ہو گئی چونکہ یہی مسلمان مار مار کے تم کو چمبو کر دیں گے اور آپ کو بتاتا ہوں کانگریس کی حالت تو آپ دیکھ لیجئے ان لوگوں کا تو کیا بولنا یہ لوگ خود اپنے میں نہیں ہیں اس کے علاوہ آپ کے بیچ میں کچھ ممی ڈیڈی کے بچے بھی آ رہے ہیں ایسے بچوں کو کچھ نہیں کرنا ایسے بچوں کو دودھ کی شیشی نپل کے ساتھ موڑے دیتا اور اور اگر زیادہ بھولے پیاس لگی تو شیشی پہ پانی دھال کے پھلا دیتا مگر مگر گھبرانا نہیں چونکہ مجلس اتحاد المسلمین دو ہزار چودہ میں انشاءاللہ تعالیٰ بیرسٹر عصد الدین عویسی صاحب نے جو فیصلہ کریں گے آپ کو یہ محسوس کرنا ہے کہ جو بھی امیدوار ہو سامنے والا کوئی الیکشن لڑا ہے تو وہ نرندر مدی ہے سمجھو آپ وہ نرندر مدی ہے سمجھ کر آپ اپنا ایک اکیمتی اور مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں ڈالنا ہے کم سے کم اسی سے نوت فیصد وڑ ڈالنا ہے یہ مدی یہ مدی اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے اگر واقع اسلامی حکومت میں ہوتی تو اس کا ہاتھ کٹ دیتے تھے ایک ہی ہاتھ سے کھانا ایک ہی ہی ہاتھ سے دھونا اس کی حالت کر دیتے تھے مگر آپ لوگ گھبراؤں نہیں آج وہ وقت آ گیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ مسلمان جاگ چکا ہے اب اللہ نے چاہا تو آنے والے دور کے اندر جس کو مجلس انگلی بتائے گی وہی تخت پہ بیٹھے گا ورہ بیٹھنے کا حق نہیں رہے گا شکریہ خدا بے